سٹی اے ٹین میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے سب سے پہلے ان سے یہ جانیں گے کہ بیرونے ملک اور پھر یہاں آکر پاکستان میں خدمات سارا انجام دے رہے ہیں تو ان کو کیسا لگ رہا ہے اسلام علیکم چی علیکم کیا حال چالیں آپ سب سے پہلے میں آپ سے جانا چاہوں گی باہر بیرونے ملک بھی آپ نے کام کیا پھر آپ نے پاکستان آنے کا سوچا تو اس کی کیا وجوہات تھیں سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں انوائٹ کیا دیکھیں میں کافی عرصے سے باہر کام کر رہا تھا تو وہیں پہ میں نے ٹریننگ کی اور وہیں پہ میں نے کام کیا تو ہمیشہ سے میری ایک خواہش تھی کہ جو کام میں نے سیکھا ہے وہ میں پاکستان میں ایمپلیمنٹ کنوں مجھے اس چیز کا بڑا احساس ہوتا تھا اور اس چیز کو میں اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ ڈسکس بھی کرتا تھا کہ اگر ایک چیز پاکستان میں اچھے ریبل پر نہیں ہو رہی تو اس کا ذمہ دار میں خود دوں تو اس وجہ سے میری ہمیشہ سے یہ پلان تھا کہ میں پاکستان ہوں گا تو اسی طرح میری میسیز نے وہ بھی کلینیکل ہمیتولوجیس نے سہی 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 تو انہوں نے مجھے سپورٹ کیا اور ہمیشہ سے پاکستان سہی اچھا حمید لتیف ہاؤسپٹل میں آپ جو ہیں وہ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں تو صرف حمید لتیف ہاؤسپٹل ہی کیوں ایسا ہے کہ میرے پاس کافی سارے چوائسز تھے جب میں نے حمید لتیف کو وزٹ کیا تو ان کی جو ڈائیگنوستک اور تھیٹر فیزیلیٹیز تھیں تھی وہ انٹرنیشن سٹینڈرڈ اور اس کے علاوہ جو پوسٹ اوپریٹیو کیر فیزیو تھرپی ہے ہائیڈرو تھرپی ہے ری ہیب جو ہے جو ہمیں میجر آپریشنز کے بعد چاہیے ہوتی ہیں جب بھی کوئی پیشنٹ بھی جب انتخاب کر رہا ہے کہ اس کو کس ڈاکٹر کے پاس جانا ہے کس ہاؤسپٹل جانا ہے تو یہ چیزیں ایک پیشنٹ کو بھی جو ہے وہ بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے کہ ہاؤسپٹل میں تمام فیسیلیٹیز ہونی چاہیے وہاں پر جس طرح آپ نے بتایا پری آپریشن پوسٹ آپریشن یہ سب چیزیں جو ہیں کہ بہت اچھی ہونی چاہیے تو کیا سمجھتے ہیں آپ ہمید راتیف ہاؤسپٹل میں یہ سب چیزیں آویلیبل ہیں جی الحمدللہ ہے جو ہماری سرجکل ٹیم ہے جو ہمارے انیسٹیسٹ ہیں وہ بھی فارن کوالیفائیڈ ہیں باقی ٹیم بھی ان کا بھی ایکسپینینس ہے ادھر سے تو جو اس طرح سے پری آپریٹیو آپریٹیو کیر اور پوسٹ آپریٹیو کیر یہ فیسیلیٹیز مجھے ان کے بہت اچھی لگی تھیں کچھ بھی ان کے پاس باقی اور سپیشلٹیز بھی آپ کام کر رہی ہیں جیسے کارڈک سرجری ہے نیرو سرجری ہے اینٹ ہے اینٹ ہے جنہی اہر دپارٹمنٹس لیکن اور اورٹھوپیڈکس میں یہ صرف اورٹھوپیڈکس نہیں ہے یہ ٹراوما بھی ہے ہم 24 آرز آنکال ہوتے ہیں فور ٹراما ایک concern on call ہوتا ہے اور اسے concern on led service ٹھیک ہے orthopedic جو سیکشن ہے اس کے بارے میں میں کچھ آپ سے جانا چاہوں گی آپ کیونکہ وہاں پر خدمات بھی سر انجام دے رہے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں جدید دور کے مطابق ہر چیز وہاں پر available ہے یعنی ایک مریض بے خوف و خطر جو ہے وہاں پر آکے اپنا علاج کر آ سکتا ہے کسی بھی قسم کی کوئی ذینی پہچیدگی تو نہیں اس میں رہ جاتی نہیں شاید میں دیکھیں ایک تو سب سے پہلی جو آپ نے ذینی پہچیدگی کی بات کی ایک تو یہ ہے ٹریٹمنٹ کاؤس ٹریٹمنٹ کاؤس ان کی زیادہ ایکسپینسیب نہیں ہیں صحیح when i when i compare تو i think it's a good hospital یہ ایسے ہے تو یہ سارا کام جو ہے ان کا بہت اچھا چل رہا ہے صحیح آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو علاج مولوجے میں جدید مشینری یوز ہو رہی ہے وہ تمام تر چیزیں حمید لطیف hospital میں دستیاب ہیں بلکل ہیں اور میں ابھی آپ کو یہ وصوق سے کہہ سکتا ہوں کہ کچھ ایسے ایک وففمنٹین کے پاس جو ہم نے یوکے میں بھی نہیں دیکھے تھے اچھا اصل میں صحیح یعنی وہ مریض جو کہ یہ سوچتے ہیں کہ جی پاکستان کے hospitals میں پتہ نہیں یہ چیزیں اویلیبل ہوں گی یا نہیں بیرونے ممالک جاتے ہیں تو پھر میرے خیال سے ان کو پریشان ہونی کی ضرورت نہیں ہے بلکل بھی نہیں ہے آپ کے اپنے شہر میں آپ کے اپنے ملک میں اتنا اچھا hospital ہے آپ یہاں جا سکتے ہیں تو علاج بھی کرا سکتے ہیں آپ سے میں جاننا چاہوں گی orthopedic کے ہڈیوں کی جو مسائل ہیں اس کی بنیادی وجوہات کیا ہوتی ہیں دیکھیں یہ کافی ساری وجوہات ہوتی ہیں یہ کافی ساری پرولمز آتی ہی ہڈیوں کی ایک تو ہے جو ہمارے کنٹری میں خاص طور پر آتی وہ arthritis ہے اب arthritis جو ہے یہ کافی قسم کی ہے جیسے دیجنیٹیو آرتریٹس ہے آٹو امیون آرتریٹس ہو سکتی ہے انفلمیٹری ہو سکتی ہے انفیکٹی ہو سکتی ہے لیکن جنرلی جو موسٹ کامن ہے وہ دیجنیٹیو آرتریٹس ہے سادھا الفاظ میں ایسا سمجھ لیں کہ جو بون ہے اس کے اوپر ایک لیر ہے کارٹلیج کی اب کارٹلیج اس کے اندر بلڈ سپلائی نہیں ہوتی ایک کارٹلیج ویرز ونس اس فوریور سو ہوتا یہ ہے کہ دیجنیٹیو آرتریٹس ہے انفیکٹلیج ویرز ویرز ویرینی اندر بلڈ سپلائی نہیں ہوتی ہے اس کی فیبلیلیشن ہوتی ہے اس کیلسی ویرز ویرز ویرزی سو ہوتی ہے سو اندر بلڈ سختری اس کو محشتر امنان تاو��록جه سواری اور ایک تو محشتر امن کنجان جاتا ہے اور دوسرا استreفائیت بن جاتے ہیں تو دیجنیر تو دیجنیٹ سوال اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مستند ڈاکٹر کا اس میں کیا رول ہوتا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے جی دیکھیں ٹریٹمنٹ جو ہے آرثریٹس کی وہ ہے سٹیپ بائی سٹیپ ٹھیک ہے سب سے پہلے تو آپ بیسک میڈکیشنز ٹرائی کرتے ہیں اور اکٹیوٹی موڈیفکیشنز جیسے کہ اجیسا آپ نے بات کی سٹیپ بائی سٹیپ ہمارے ہاں یہ چیز ہے کہ جی لوگ کہتے ہیں یہاں سے ہم ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں وہاں سے تمام تر آپ کا مسئلہ جو بھی ہو جانا چاہیے تو یہ کچھ دنوں میں ہو جاتا ہے ہو سکتا ہے اچھا آپ کی سٹیجز پر ڈیپینڈ کرتا ہے ہاں جی سٹیجز پر ڈیپینڈ کرتا ہے اصل میں یہ جو ایک مریض کے لیے ایک چیز suitable ہے وہ شاید دوسری کے لیے نہ ہو یہ بالکل واضح چیز ہے میں آپ کی بات بالکل سمجھ رہا ہوں کہ جہاں پہ پیشنس انسٹنٹ ریلیف چاہتے ہیں اور یہ مجھے تھوڑا سا ڈیپینس محسوس بھی ہوا تھوڑا سا اور دے ہاں ایزی ایکسس تو ڈیپینڈ کرتا ہے بیٹکلہ سفیسے دے کنیزی ڈیپینڈ کرتا ہے جیسے ان کنٹراسٹو ڈیوکی اور آئرلینڈ اور ٹھیک سی تو میں اس کا طریقہ علاج جانا چاہوں گی وہ لوگ جو اس مرز میں مبتلا ہیں کس طرح سے وہ علاج کی طرف جا سکتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ جس میں بتایا کہ ایکٹیوٹی موڈیوکیشن اپنا باڈی ماس انڈکس کام کریں ایرگلر ایکسرسائز کریں ووک کریں یہ چیزیں جو تینے یہ آرثرائٹس ہونے ہی نہیں دیتی ہیں پہلی تو یہ بات ہے اچھا اگر جب ہو گئی ہے تو آپ اس کو کچھ انجیکشنز دے سکتے ہیں انجیکشن بھی کافی قسم کے ہیں کچھ لونگ ایکنگ سٹیرویڈز ہیں ان کو آپ لوکل نیستیٹک کے ساتھ ملا کے دے سکتے ہیں لیکن ان کا اثر رہتا ہے تقریبا تین سے چار ماہ تک اب سٹیرویڈز کو اگر آپ زیادہ ارثر کے لیے یا زیادہ ریپیٹیڈلی یا زیادہ ریپیٹیڈلی جوز کریں تو دے ہاں دے دون سائیڈ افیکٹس لیکن دے سٹیرویڈز کی انجیکشنز ہو گئے اس کے علاوہ نوبر ٹو ہیں آپ وسکو سپریمنٹس دے سکتے ہیں یہ ہوتے ہیں ہیلونونک ایسید ہوتا ہے اور یہ آپ نے سنا ہوگا کہ جو جیل چینج کی ہے اس دیکھنگ تو آپ ایوری ویک ایک انجیکشن دیتے ہیں پیشنٹ کو سم کنسرٹنس گیو 3 سم 5 تو بسکلی جوائنٹ نیڈ سم لبکیٹنگ فلویڈ صحیح صحیح تو وہ لبکیشن اس کو پروائیڈ کرتا ہے ہمارے ہاں اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ بہت جلدی تھک چاہتے ہیں چھوٹی عید میں بچوں کے ساتھ یہ ہونا شروع ہے فلان جگہ دردوری ہے ایک تو بڑی وجہ یہ ہے کہ جی سپورٹ ایکٹیوٹی ویسے نہیں ہیں کیا سمجھتے ہیں آپ کیا وجوہات ہیں جو بچے آج کل جو ہیں وہ اس مرض میں مبتلا دکھائی دے رہے ہیں اپنید حالی میں آپ کیا جا رہے ہیں چائل ہوتا ہے چائل ہوتا ہے بچے گلیوں میں کھیلتے تھے ہمیں گرنے بٹھانا مشکل ہوتا تھا اب اس کے لئے رہاں بلکل اگر ایک بچہ کھیلا ہی نہیں ہے تو اس کی بڑا ہوگا تو اس کی بڑا ہوگا تو آئی تنگ پیرنٹس کو جو سوچنا چاہیے کہ چائلڈھوڈ اوبیسٹی جو ہے اس کو سگنیفکینٹلی ٹارگٹ کریں صحیح ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے ناظرین ایک بریک لینی ہے بریک کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوں گے ہماری ساتھ رہیے گا بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش رامدید کہیں گے ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں ہمارے میمان ایس این آلم موجود ہیں جو کہ آرٹوپیٹک ہیں اور ان سے ہم جان رہے ہیں کہ ہڈیوں کے مسائل جو بڑھتے چلے جا رہے ہیں اس کی وجوہات کیا ہے تو ڈاک سام میں آپ سے یہ جانا چاہوں گی بہت سارے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک سپیسیفک ایج میں جا کے جو ہے مسائل ہڈیوں کے لاحق ہو جاتے ہیں گھٹنوں کا پرابلم اور پھر بیک بارن کا پرابلم ہر ڈوسرے بندے کو رہتا ہے کیا سمجھتے ہیں اس کی وجوہات کیا ہیں دیکھیں اس کی وجوہات کافی ساری ہیں ایک تو جو آپ نے ایج فیکٹر بتایا ہے ہڈیوں کے پرابلم کسی بھی ایج پر سٹارٹ ہو سکتے ہیں بچمنہ میں بھی کچھ ہو سکتے ہیں ان کی پیثالوجی ڈیفرنٹ ہے لیکن ہم جو موس کامن ہیں وہ انکریزنگ ایج آپ کو وہ والے ایفیکٹس آتے ہیں اور یہ اور پھر کچھ پرابلمز ہیں وہ جو صرف ہارمون بیسد ہیں اور وہ اٹلیٹر ایج وہ آپ انکو سام میں آتے ہیں تو ہم بات کر رہے تھے کہ یہ مینلی آسٹو آرثرائٹس ہے جس کی وجہ سے یہ سارے پرابلمز آتے ہیں گوئنگ ٹو ڈیور بیک پین بیک پین اس کوائیٹ کامن اور لکی لی جو ایک سگنیفیکنٹ پرابلم والی بیک پین ہے وہ کام ہوتی ہے اس کی بھی ریزنز مینلی وہ ہی ہیں لیک اف ایکٹیوٹی فیزیکل ایکسرسائز نہیں کرنا اور اس طرح کی وجوہات سے اچھا کچھ ہاؤس وائف ہیں جنہوں نے سارا دن گھر میں کام کرنا ہے وہ بھی کہتی ہیں کہ اس طرح سے بیک پین بہت زیادہ رہتی ہے پھر وہ لوگ جو آفیسز میں بیٹھ کے سارا سار دن جنہوں نے کمپیٹرز پر کام کرنا ہے ان لوگوں کا بھی یہ ایشو رہتا ہے اس کی بنیادی بوجہ یہ بنتی ہے نا کہ ان کے باڈی کو وہ ایک جو فیزیکل ایکسرسائز ہے وہ نہیں مل پاتے تو دیکھیں اموونگ جائنٹ از ہیلدی جائنٹ جائنٹ جب موو نہیں کرتا کوئی بھی تو اوور یئرز آپ کو ایک حیبٹ پڑھ جاتی ہے خواتین جو جیسے آپ نے بتایا کہ سارا دن اگر گھر سے باہر نہیں نکل پائیں تو کیا ہوگا آپ کا وزن بڑھتا جائے گا آپ کی ایکٹیوٹی کم ہوتی جائے گی اور پھر کوئی انہیں کہہ دے گا کہ آپ بیٹریسٹ کریں تو بیٹریسٹ نہیں کرنا چاہیے آپ نے آپ کو موبائل رکھیں ہاں کچھ ایسی باتیں ہیں جن کے اوپر ان کو فوری طور پر ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے جیسا کہ اگر ان کے ٹانگوں میں کچھ چیزیں سن ہو رہی ہیں یا آل اف ایسر نے سویر بیک پین سٹارٹ ہوئی ہے اور یا وارٹر ورکس کا کنٹرول افیکٹ ہویا ہے تو دینیل مست گو امیجیلٹی تو دا ہوسپیٹل اچھا اس پہ لوگ جو ہیں منظر انداز کر کے پین کلرز کی طرف چلے جاتے ہیں کہ جی اچھا ایک دفا بھی یہ کیا دو دفا بھی یہ کیا کچھ دیر کے لیے آپ کو پین ریلیف ہو جاتا ہے لیکن پھر یہ کانٹینیو ساب کا پروسس چلتا رہتا ہے تو کتنا نقصان ہے بار بار آپ پین کلرز کا استعمال کریں لیکن پین کلرز almost all of them have their side effects تو اس کا ان چیزوں کی یہ preventive medicine یہ ہے کہ آپ اپنی اپنی activities کو active رکھیں بیک پین ہونہ ہی نہ دیں اور دوسری ایڈوائز یہ ہے کہ آپ اپنی بیک کو ہمیشہ سٹریٹ رکھیں گاڑی چلاتے وقت آپ اپنی ورٹیکل بیک کے ساتھ گاڑی چلائیں اور اگر آپ کو بیک پین کا پرولم ہے تو don't drive for a long time drive it for kind of 45 minutes صحیح گاڑی سے باہر نکلیں چوٹا سا سپن لیں ہاف این منٹ ایک منٹ کی بریک کریں تو اس سے آپ کی مسلز کو جو سپیزم ہو رہا ہے وہ کم ہو جائے گا اور دوسری بیک کی سپیسپک ایکسسائزز ہیں وہ کافی ساری اویلبل ہیں اور ان سے آپ کو یہ بیک پین کا مسئلہ نہیں ہوتا نہیں ہوتا پی آر پی ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے وہ میں آپ سے جاننا چاہوں گی پی آر پی ہے جی پلٹلی رچ پلازما یہ بھی جوائنٹس کی ٹیٹمنٹ میں یوز ہے نہ صرف آرثوپیڈکس میں بلکہ یہ کئی سارے اور ڈپارٹمنٹس بھی یوز کر رہے ہیں ہوتا ہے یہ کہ بلڈ کے اندر بلڈ سیلز ہیں جو کہ ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں اور پلازما ہیں تو میکینکلی سینٹریفیگیشن پروسس سے آپ جو پلازما کا وہ ساگمنٹ جس میں پلٹلیس ہیوی ہیں آپ ان کو ایکسٹریکٹ کر لیتے ہیں اب یہ چونکہ پیشنٹ کا اپنا بلڈ ہوتا ہے اس لیے جو کراس انفیکشن ویا رکا رسکس میں نہیں ہوتا تو وہ جو پی آر پی اس کو آپ جائنٹ کے اندر انجیکٹ کر دیتے ہیں تو اس کی بیسک تھیوری یہ ہے کہ جو پلٹلیس اٹسا تو ان کا کام بلیڈنگ کو روکنا ہوتا ہے لیکن پلیٹلٹس کچھ ایسے سائٹو کائنز یا ایسے کمپاؤنٹس ریلیز کرتے ہیں جن کے ریزلٹ میں بڑے سیلز جو ہیں وہ آتے ہیں and they do the repair process تو they can do that activity in other tissues as well اب اس کے ریزلٹس جو ہوتے ہیں جی امیجیٹ نہیں آتے یہ آفر کپل ویکس آئیں گے یا ایسے کر کے آتے ہیں لیکن جو میں نے پہلے بتایا تھا کہ سٹیڈرز جو ہیں وہ آپ کو ایک افتیمنٹ کا ریسپانس نظر آنے شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہو گیا نی ریپلیسمنٹ کے طرف کچھ لوگ آنا چاہتے ہیں لیکن بہت زیادہ خوف زیادہ نظر آتے ہیں کہ نہیں یہ بہت خطرناک ہو سکتا ہے تو کیا سمجھتے ہیں پاکستان میں اس کا بھرپور اور مستند علاج موجود ہیں بالکل ہیں ایسا ہے کہ نی ریپلیسمنٹ ورلڈ وائیڈ کافی کومن ہے امریکہ میں تقریباً چھے لاکھ سلانہ ہوتے ہیں چھے لاکھ سلانہ نی ریپلیسمنٹ ہوتے ہیں اسے بہری تیکنکل آپریشن اور اس شکل بیڈن بائی ایک ٹرین سرجن کیونکہ یہ آپ کو گلتی کی مافی نہیں دیتا صحیح آپ ایک ڈگری یا ایک میلی میٹر تک تو شاید چھوڑ دیں لیکن دو میلی میٹر آپ اوپر نیچے ہوئے تو یہ جیسے بہری بیاد ریزلٹ صحیح تو اس کے لیے یہ ایک اچھا اپریشن ہے اور اس کے اچھے ریزلٹس ہیں دیٹ گیوز یو کالیٹی آف لائف لیکن ہر کسی کے لیے نہیں ہے میں وہی پوشنا چاہ رہی تھی کہ کس سٹیج پہ مریض کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ جی اب اس کا اور کوئی حل نہیں ہے اس کو نی ریپلیسمنٹ کی طرف آنا ہے بہت زیادہ آپ سمجھتے ہیں کہ ضروری ہو جاتا ہے دیکھیں جو مریض چلتے ہیں چلنا چاہتے ہیں لیکن چل نہیں پاتے کہ نیمے درد ہوتی ہے وہ پھنس جاتے ہیں پھر ان کا بارڈی مارس انڈیکس بننے شروع ہو جاتا ہے ایکسرسائز بھی نہیں کر پا یہ اپریشن ان کے لیے ہے اور اگر مریض پہلی جو ٹریٹمنٹ لائنس میں جو میں نے پہلے بولی انجیکشنز وغیرہ وہ ٹرائی کر چکے ہیں اسے ونوے تینگ اسے اپریشن کب کرنا ہے یہ پیشنٹ نے خود کرنا ہے اب اس میں ایک چیز پری امپورٹنٹ ہے کہ آپ وہ دیکھیں کہ آپ کو قولیٹی آف لائف یئرز کتنے چاہیے ظاہر ہے ایک بندہ جو پیشنٹ ہے وہ ایٹین ایٹی فائیو نائٹی یئرز پہ جا کے آپ نیر پلیسمنٹ کر رہے ہیں ایک تو وہ میڈیکلی اتنا فٹ نہیں ہے اس کو اب جو پروڈکٹیو جئرز ہیں وہ کتنے ملے وہ بہت تھوڑے ہوں گے تو اس میں اس کی جو نیر پلانٹس جو آج کل جو ہم جوز کر رہے ہیں میں وہی بھولا جوز کر رہا ہوں جو میں انگلین میں جوز کر دا تھا سو ان کی لائف جو ہے around 20 years اچھا میں آپ سے ہی رہنا چاہوں گے ہڈیوں کے امراض سے بچنے کے لیے ہمیں روزانہ اپنی روٹین میں وہ کیا پریکٹسز ہیں جن کو جاری رکھنا چاہیے کہ ایک سپیسیفک ایج میں جا کے آپ ہڈیوں کے امراض سے بچ سکیں دیکھیں ہڈیوں کے لیے کیلشیم پاسویٹ کی بہت امپورٹن کانسٹیونٹس صحیح آپ نے ان کو اور وائٹیمن ڈی یہ تین چیزوں کو آپ کو منیٹر کرنا ہے اس کے آپ کو چاہے سپلیمنٹس لینے پڑیں وائٹیمن ڈی بھی ہوری پاپولیشن میں کافی کام ہے بہت کام تو ہمارا تو سن ہوتا ہے لیکن ہم ڈیریکٹ سن میں نہیں بیٹھتے لیکن ہمارے جو دوستوں مجھے کہتے ہیں کہ اگر آپ بیس منٹ تک دوپ میں پھرے ہوئے ایک ہفتہ میں تو آپ کو وائٹیمن ڈی ای نف مل جاتا ہے سہی سہی بہت بہت شکریہ ڈاکس صاحب آپ کی قیمتی وقت کے لیے اور میرے خیال سے یہ جو چیزیں آپ نے بتائی ہیں اس پر گرمل کیا جائے تو ناظرین ہڈیوں کے وہ امداز ہیں جو ہم دھوزانہ دیکھتے ہیں کہ فلان شخص اس درد میں مختلع نظر آ رہے ہیں فلان درد کو بیک بونڈ کا مسئلہ ہے فلان پرسن کو تو بھی یہ چیزیں ہیں جو اگر ہم اپنی روٹین کا حصہ بنا لے تو ان سے بچا جا سکتا ہے پروگرام کا وقت بکتتام کو پہنچا اپنا خیال رکھے گا مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی